مرشاہ شفاعت کے اوپر شفاعت کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا سر عام حساب ہو رہا ہوگا سب کا حساب ہو رہا ہوگا کوئی سر عام حزت پا رہا ہوگا کوئی سر عام حزت پا رہا ہوگا کوئی سر عام حزت پا رہا ہوگا کسی کی نیکیوں کا چرچہ ہو رہا ہوگا اور کسی کی حیفوں کا چرچہ ہو رہا ہوگا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بندے کھولتا کریم اس کے لئے خاص پردے کا انتظام کرے گا خاص پردے کا انتظام کرے گا اور اس پردے میں رب کریم کی طرف سے پوچھا جائے کہ کیا تُو نے یہ گناہ کیا کیا تُو نے یہ گناہ کیا کیا تُو نے یہ گناہ کیا وہ اپنی گناہوں کو اور ان کے انجام کو تو بھول سائے گا کہ اس کا انجام جہنم ہوگا وہ حیران ہو کہ اللہ قریب سے پوچھے گا سب کا سر عام حساب ہو رہے گا میرے لئے تم نے اس خاص پردے کا انتظام کیوں کیا میرے لئے تم نے اس خاص پردے کا انتظام کیوں کیا رب کریم نے فرمایا کیونکہ تم میرے عربی کا عمد ہے گویا کے کیونکہ تُو دنیا میں یا رسول اللہ کے ناتے گا دنیا میں لوگوں نے اس حالت میں دیکھ رہے تھے کہ تیری شبان پر میرے حبیف کی نات ہو سکتا آج اگر میں تیرے ایسوں کا چلچہ سب کے سامنے کرتا اور تیری جہنم کا فیصلہ سب کے سامنے کرتا تو دنیا کہتی دیکھو رسول اللہ کے نعرے لگانے والا رسول اللہ کا نام لینے بارا جہنم میں چلا لیا رب کریم کا وہ بندہ رب کریم سے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ گناہ تو میں نے کیے لیکن تُو نے میرے ساتھ یہ سب کے سامنے نہیں کیا کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی بات کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے تو کیا سوچیں گے کیا بات کریں گے یا اللہ کیا جہنم میں عذاب بھی مجھے تو اکیلے کو دے گا یا پھر قریب میں نہیں وہاں اور بھی ہوں گے تو یا اللہ بہاں لوگ نہیں دیکھیں گے کہ رسول اللہ کا ملاب رب کریم پروائے گا باند کرو اس کے آب ہم بتے مستفاہ کی سلے میں ہم بتے مستفاہ کی سلے میں رب کریم پروائے گا نہیں نہیں اس کو صرف اس لیے باف کرتے ہیں اس کو صرف اس لیے باف کرتے ہیں کہ کہیں دیکھنے والا یہ نہ کہہ لیے کہ رسول اللہ کا غلام دہنم میں آگیا دیکھئے نسبتِ مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں نسبتِ مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں غلامِ مصطفیٰ کو گناہوں کے باوجود اس کا حساب بھی سب کے سامنے رب پر قریب نہیں فرمائے گا کیوں؟ کیونکہ کہ کہیں میرے حبیب کا غلام ظنیب نہ مل جائے جہنم میں بھی نہیں بھیجے گا کہ کہیں میرے حبیب کا غلام ظنیب نہ مل جائے کہیں میرے حبیب کا غلام کو کوئی تقلیق نہ پہنچے جب وہاں رسول اللہ کی غلام کے دیئے رب پر قریب اتنا قرم فرمائے گا تو ہمیں بھی چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ کا جو غلام ہے اس کو سینے سے لیں گے جائے تنقید کر کے پیچھڑ اچھا رکے تاہاں تکویر یا رائے رسول اللہ یا رائے رسول اللہ یا رائے رسول اللہ قبرہ صاحب زیادہ یا ترین جمعہ یا رائے رسول اللہ اس ظلیل کرنے کے بجائے آپ سے دیکھئے اتنی بڑی بات اسی میدانِ میشر میں میدانِ میشر میں جہاں نبی رسول فضحبو الہ غیر ہی کریں گے اس میدان میں بھی اس کے لئے پردے کا انتظام کیوں کیا جائے گا کہ کہیں میرے حبیب کو یہ نہ ہوگا دیکھو جو رہا میرے حب اپنے حبیب کے غلام کی عزت اتنا خیال کرتا ہے اگر وہ دیکھے گا کہ کوئی میرے حبیب کے غلام کو ظلیل کر رہا ہے وہ میرے حبیب کے غلام کو ظلیل کر رہا ہے یا بلا وجہ میں پیچھر اٹھا اللہ تنقید خر رہا ہے تقیقت عن مناسب نہیں ہے کیونکہ غلام مصطفاد عزت یہ ہے کہ من شرکت انبیوز کلیل خاص پڑھتا ہے یا باقید یہ تو ایک جملة ایک منہ بات قیدو ہمارے شخص سنکار کی شفاعت خلق کرتا ہے اب ایک بات کر کے سنکار تو شفاعت فرماتا ہے سنکار کی غلام کیسے شفاعت وہ تو آپ نے سنا ہوگا وہ تو آپ نے اقصر علماء سے سنا ہوگا اقصر علاماء سے سنا ہوگا دس منٹ میں پانچ منٹ بہت بیانی کرو آج کل دس منٹ کا خطاب ہوتا ہے نومنٹ کی عربی اور فارسی ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو آپ نے اقصر سنا ہوگا اقصر سنا ہوگا کہ اللہ والا ہوگا اللہ کا مقبول بندہ ہوگا اس کو جنت تحکم ہوگا ارز کرے گا نہیں یا اللہ میرے ساتھ والے یہ حانتہ کہاتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو اندرہ سے جھگڑ کر جنت میں لے گے جاؤ جتنے یہاں ہیں یہ بڑی زمیداری سفات جتنے یہاں ہیں جتنے یہ سامنے ان کو بھی لے جوا ہے جنب میں چلا گیا اس کو بھی نکالا جائے نائے تکبیر نائے رسال صورت اللہ یہ صحابہ مرمانتے ہیں ایک تک تک مناقار دفن ہوگا اس کو خواب میں دیکھا گیا خواب میں دیکھا گیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے شدید عذاب ہو رہا ہے عذاب میں اور کچھ عرصے بعد دیکھا گیا اس کو کہ وہ جنت کی سہد کر رہا ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کچھ عرصے پہلے تمہیں عذاب ہو رہا تھا اب تم جنت کی سہد کر رہے ہوئے یہ ماجرہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس نے کہا کہ ہاں جو مجھے عذاب ہو رہا تھا وہ اپنے گناہوں کے سبب ہو رہا تھا وہ تو میرے گناہ تھے ان کے سبب مجھے آزاب ہو رہا تھا لیکن ہمارے قریب میں ایک اللہ والا دفن ہوئا ہمارے قریب میں ایک اللہ والا دفن ہوئا تو ہم آگے پیچھے اس کی قبر کے قریب ہم چالیس لوگوں کی قبریں تھیں ہم چالیس کے چالیس کو اس نے اللہ سے شفاق کلا کے تھا تو ذرا سوچیے ذرا سوچیے وہ لوگ اب میں اس پورے مجمع میں سے صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو جب سے ہمارے شیخ آیا ہے اب تک ایک دن بھی گھر آگے ساتھ ہیں آخر تک جنہوں نے ساتھ رہنا ہے میں صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھو اگر اللہ والے کے قریب کوئی مرنے کے بعد مر جائے اس کے قریب کوئی اللہ والا دفن ہو جائے اس کو اس بیت سے وہاں دفن نہ کیا جائے کہ یہاں اللہ والا ہے اس نے اس کو دفن کیا جائے اللہ والے کو اس کے پاس دفن کر دیا جائے وہ اس کی شفاق کرا لیتا ہے تو جو سندگیہ اللہ والا ہے اللہ 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 اللہ